دوستو میں آپ سب کو رویل ٹی وی کے یوٹیوب چینل بے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اس دنیا میں بہت سے جانور پائے جاتے ہیں اور تمام جانور کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو کہ بینہ کھائے پیئے کافی عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں جی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ساتھ جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو بینہ کھائے پیئے تب ہی لڑسے تک زندہ رہ سکتے ہیں کیمل سب سے پہلے ہم بات کریں گے اونٹ کے بارے میں دوستو اونٹ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اونٹ چالیس دن تک بینہ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں اور وہ بینہ کھائے پیئے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اونٹ کی پیٹ پر پہاڑ جیسی کوہان تو آپ نے دیکھی ہوئی ہوگی اس میں چربی جمی ہوتی ہے جس سے سہرہ کی گرمی میں چلنے اور بغیر پانے پیئے زندہ رہنے کے لیے اسی چربی کا اونٹ استعمال کرتے ہیں سپائیڈر دوستو مکڑیوں کے لیے اسپیسیفک کھانے ہوتے ہیں اور یہ وہی کھاتی ہیں اور جب ان کے جال میں شکار نہیں پھستا تو وہ تین سے چار مہینے تک زندہ رہ سکتی ہیں اور کچھ ماہرین کے مطابق ایک سال تک بھی وہ بینہ شکار کیے زندہ رہ سکتی ہیں اور جب شکار مل جاتا ہے تو وہ اس سے اچھے سے کھاتی ہیں اور پھر دوسرے شکار نہ ملنے کے دوران وہ پچھلے کھائے ہوئے شکار پر ہی اپنا گزارہ کرتی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اومز زیتون کے کیڑے دوستو اومز عام طور پر اٹلی میں پایا جاتا ہے اور یہ گوشکھور جانور ہے یہ زیادہ قوت والے جانوروں میں باشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ دس سال تک بنا کھائے رہ سکتا ہے اور اپنے جینے کے لیے اپنے جگر کے لپڈ اور گلائکوجن کا استعمال کرتا ہے بیر دوستو ریچ کے زندہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ سرد موسم میں ریچ ضرور سے زیادہ سوتے ہیں اور سونے کی وجہ سے ان کی انرجی ویسٹ نہیں ہوتی اور ڈیفرنٹ باڈی پارٹس میں محفوظ رہتی ہے جس کی مدد سے انہیں بھوک نہیں لگتی اور سرد موسم میں ریچ ایک مہینے تک بنا کھائے زندہ رہ سکتے ہیں شارک دوستو کیا آپ نے شارک کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہیں جی دوستو صحیح سنا ہے آپ نے شارک چھ سے آٹھ ہفتوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہیں چاہے اس کی وجہ شکار ملنا ہی کیوں نہ ہو اور دوستو شارک کے بارے میں سب سے امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ شکار نہ ملنے پر اس کی شکار کرنے کی جو مہارت ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے سنیکس دوستو سردی کے دوران سامپوں کی زمین پر نکلو حرکت میں کمی ہو جاتی ہے کیونکہ زمین بہت تھنڈی ہوتی ہے اور اس لیے یہ زمین پر حرکت کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں زیادہ نہ ہلنے جھلنے سے ان کو بھوک بھی کم لگتی ہے اور ویسے کوئی سامپ بھی نہ کھائے پیے ایک سال تک زندہ رہ سکتا ہے کروکڈائز دوستو مگر مچ اپنے آپ کو بنا کھائے پیے زندہ رکھنے کے لیے بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں یہ پانی یا زمین پر کسی ایک پوزیشن پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں یہ اپنی انرجی کو جسم کے مخصوص حصے میں پریزرف کرتے رہتے ہیں اور یہی حکمت عملی انہیں کہیں مہینوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہنے کے لیے کام آتی ہے جی دوستو یہ تھے وہ ساتھ جانور جو بھی نہ کھائے پیے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ مزید کن ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ